یہ براؤں سے کیوں نہیں جان چھوڑتی کیونکہ آپ وہ سارے لاز ایمارل فیزیکلی نماز چھوڑنے پہ آج تک نہیں ہوا کہ کوئی نماز چھوڑے تو اس کے پاؤں زمین میں دھاس جائیں اس کی آنکھوں کے بینائی ختم ہو جائے اگر یہ ہونا شروع ہو جائے آج ہی لوگ نمازیں شروع کر دیں گے اگر کوئی ہاتھ سے برائے برا کام کرے اسی وقت ہاتھ پہ فالت گرے گی دوبارہ اٹھے ہی نہ سر آپ کسی کا دیکھ لیں تو آپ نہیں آسے پرائی کریں گے یہی تو اللہ نے پردہ رکھا ہے انداللہ دینہ یکشہونہ ربہم بلغیب بین دیکھیں جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے جارے دیکھیں تو ساتھ کے بار لینا چونکہ دنیا جو ہے نقد ہے آخرت ہے ادھار نظر نہیں آتی اس لیے آخرت کے بارے لینا کہنا وہ خیر ہے معافی کر دے گا اس لئے انسان گنا چھوڑتا نہیں ہے اس کا میں نے فرمولہ بتایا تھا اس میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں روزانہ مبتی چلائیں اس آگ کے شولے کے اوپر ایک منٹ کے لیے ہاتھ رکھنے کی پریکٹس کریں اگر آپ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جو مرضی کریں ایک منٹ کے دس سیکنڈ نہیں رکھ سکتے اور جب نہ رکھ سکے تو اپنے نفس کو سمجھائیں کہ دنیا کی آگ تو دس سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا اور آخرت کے معاملہ اتنا سکتا ہے ہاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آخرت کی آگ ستر گنا زیادہ ہے دوزر کی آگ سے تو اپنے آپ کو فیزیکلی سپریکٹس سے گزاریں پھر پتہ چلے گا اور لوگ آخرت کے بارے میں کہتے ہیں کہ چھاڑ دیں نا انہیں میں دنیا میں ان کو مثال دیتا ہوں آپ کے دشمن کی بیوی ہونا اور دشمن کے چار بچے ہو اور چھوٹے چھوٹے بچے ہو آپ دشمن کی بیوی کے بھی مرنے کے لیے کبھی بدعا نہیں کریں گے آپ کہیں گے یار وہ بچے چھوٹے چھوٹے ان کا کیا قصور ہے یہ تو بعد میں ان کی ساتھ ستیلی ماں کیا سروق کرے گی حالا کہ دشمن کے بچے ہیں لیکن آپ کہیں گے ان کا تقصور نہیں ہے تو یہ لوگ کہا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے وہ کس طرح مرے بندوں کو دوزر میں بھیانگے گا تو میں ان کو پھر یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ جو دشمن ہیں اس کی بھی بیوی کو نہ مارے اور اللہ تعالیٰ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ کی ڈاکٹرائی مان لی جائے تو اللہ تعالیٰ کسی ایسی ماں کو موت نہ دے ترس کھا کے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو دیتا ہے نا تو یہ جس طرح وہ کر رہے ہیں نا اس طرح آخرت میں بھی اس نے ایسی کی تیاسی پھیر کے رکھ دینی ہے کسی پلیکیج نہ روو